سمنا سلام اللہ بھی کیوں راہی اسلام علیکم ایبوریون اے بی اے فیملی میں آپ سب کو خوش آمدید امریکہ سے پاکستان تک اے بی اے فیملی کا سفر انتہائی مختصر سامان کے ساتھ ہم نے کیا دیکھا اور کہاں کہاں گئے پاکستان میں ہمارا سب سے پہلا پڑاؤ اسلام آباد میں جہاں ہاں میں دیکھنے کا موقع ملا لوک ورسہ لوک ورسہ ہماری تہذیب ثقافت اور رسم و رواج کی انتہائی خوبصورت تصویر کشی کر رہا تھا محسوس ہوتا تھا یہاں پر پڑی کچھ چیزوں نے جیسے ہمیں پھر سے ماضی کی خوبصورت وادیوں میں دھکیل دیا ہو جہاں ہم اپنے بچپن اور آباؤ اجداد کے استعمال میں آنے والی چیزوں کو انتہائی قریب اور بفو بھی دیکھ سکتے تھے مٹی سے برتن بنانے والے کاریگر اپنی کاریگری کا بھرپور مظاہرہ کرتے ہوئے نظر آئے ان کی اس کاوش کو سراتے ہوئے اے بی اے فیملی نے یہاں سے کچھ بلو پارٹری خریدی جو کہ ہم اپنے ساتھ امریکہ لے آئے یہ سب کچھ ہاتھوں سے بنایا جاتا ہے اور اس پر نقش و نگار بھی دستی ہنر بندی کا مو بولتا ثبوت ہیں امریکہ جیسے مشینی ملک میں دستی کام کو نہ صرف بہت سرہا جاتا ہے بلکہ اس کو بہت پذیرائی ملتی ہے لوگ ورسہ میں قائد عظم محمد علی جنہ اور فاطمہ جنہ کو ایک ڈرائنگ روم میں باتیں کرتا بھی خوبصورت انداز میں دیکھا جا سکتا ہے اس کے بعد ہمارا جانا ہوا منال ریسٹورنٹ منال ریسٹورنٹ اسلام آباد کے ایک انتہائی انچے پر فضاء اور پرکشش مقام پر واقع ہے اے بی اے فیملی کو کچھ اور فیملیز نے بھی یہاں پہ جوائن کیا منال اور ریسٹورنٹ پر جانے کے لیے اے بی اے فیملی کو میسیس کے چھوٹے بھائی سوہیل کا بھرپور تعاون حاصل رہا گرمیوں کے موسم میں اس خوبصورت جگہ پر جانا یقینا ہمارے لیے پاکستان کی سیر کو دوبالا کر گیا انتہائی مختصر وقت میں بھی پاکستان میں فیصل مسجد جانا ہمارا لازمی ہوتا ہے جو کہ دنیا کی سب سے بڑی مسجد اور آرکیٹیکچر کا ایک بہتری نمونہ ہے بچوں نے بھی اس کو بہت سرہا اس کے بعد آئیشہ مریم اپنی ایک فرینڈ اور کزن نسمت سے ملنے ان کے گھر اسلام آباد گئیں تاکہ یہ دونوں اپنے آنے والے وقت میں اپنے ماضی کے لیے کچھ قیمتی لمحات رقم کر سکیں اس کے بعد اے بی اے فیملی پہنچ گئی ملتان جو کہ اے بی اے فیملی کا نہ صرف آبائی شہر ہے بلکہ یہاں سے جڑی بچپن کی وہ ساری خوبصورت یادے ہیں جن کو یاد کر کے آج بھی بھلا محسوس ہوتے ہوتے آنکھوں سے آنسو ٹپکی بڑھتے ہیں جو کبھی نظر آ جاتے ہیں اور کبھی پوشیدہ رہتے ہیں ملتان میں ہمارا پڑاؤ تھا ایم جی ایم گیسٹ ہاؤس جہاں عرفان بھائی کا تعاون اور ان کا انتہائی قیمتی وقت اے بی اے فیملی کے کچھ وقت کو بھی انتہائی قیمتی بنا گیا اور ہماری ماضی کی یادوں میں خوبصورت رنگ بھر گیا سب سے پہلی ملاقات بچوں کے تایا جان یعنی عمر بھائی سے ان کے ہاؤسپیٹل میں ان کے ایک بہت ہی عمدہ آفس میں ہوئی یہ جگہ نہ صرف ہمارے لیے نہیں تھی بلکہ بچوں کے لیے تو سرپرائز بھی تھی بچوں کو اپنے تایا جان سے بہت سارے سوالات کرنے کا نہ صرف موقع ملا بلکہ ایک پاکستانی ہسپتال کا بہت قریب سے دیکھنے کا موقع بھی مل گیا تایا جان نے اپنی کیابنٹ میں سے بچوں کو کچھ کھانے کے لیے سنیکس بھی دیئے جو کہ بچوں کے لیے یقیناً ایک خوبصورت یاد ماضی کی طرح ہمیشہ ٹمٹم آتا رہے گا امریکی طرز کا یہ خوبصورت سویمنگ پول بھی ایم جی ایم گیسٹ ہاؤس میں واقع ہے جہاں بچے روز شام کو آ جایا کرتے تھے کتابوں اور لائبریریوں کو دنیا میں یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ قوموں کی تقدیر کو بدلنے کی طاقت رکھتی ہیں ماضی کو اپنے اندر سموئے رکھتی ہیں حال میں مصروف اور مستقبل کا راستہ متعین کرنے میں مدد دیتی ہیں امریکی طرز پر بنی یہ لائبریری ہم نے ملتان میں دیکھی بچوں کو یہاں آ کر نہ صرف اپنائیت کا احساس ہوا بلکہ کچھ دیر کے لیے تو وہ جیسے بھول ہی گئے کہ وہ ملتان میں ہیں لائبریری میں بڑے تو جاتے ہی ہیں لیکن پاکستان میں بچوں کا لائبریری میں جانا مایوب سمجھا جاتا ہے یا پھر بچوں کو انڈر ایسٹیمیٹ کر کے یہ کہا جاتا ہے کہ بچوں کا لائبریری میں بھلا کیا کام امریکہ میں لائبریریز میں بچوں کے لیے خصوصی انتظامات کیے جاتے ہیں مثلا قسمہ قسم کی گیمز رکھی جاتی ہیں تاکہ ان کی لرننگ میں اضافہ ہو جسے ویجوال لرننگ کہا جاتا ہے اور کتابیں ان کو ان کی عمر کے مطابق مہیا کی جاتی ہیں جس سے ان کے اندر لائبریری میں جانے اور کتابیں پڑھنے کا شوق پروان چڑھتا ہے بچوں کے اپنے سیکشن بنے ہوتے ہیں لیکن بچوں کو اپنے ساتھ تب ہی لے کر جایا جا سکتا ہے جب وہاں بچوں کے لیے مکمل اور بھرپور انتظامات موجود ہوں امریکی طرز پر بنی ملتان کی اس لائبریری میں ایسا سب کچھ موجود ہے اس لائبریری میں بیٹھ کر آپ اندر اور واہر کے خوبصورت مناظر سے بیق وقت نہایت پر سکون ماحول میں لطف اندوز ہو سکتے ہیں یہاں کے عملے کے ان لوگوں کے بھی ہم شکر گزار ہیں جنہوں نے ہمارے لائبریری کے اس ویزٹ کو ممکن بنانے میں ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کیا ہم نے اتنی بڑی لائبریری کا صرف چند گھنٹوں کے اندر ہی ویزٹ کرنا تھا جس کے لئے ہمیں انتظامیہ کی اجازت اور عملے کا تعاون درکار تھا یہاں بھی ہم ارفان بھائی کے ایک مرتبہ پھر مشکور ہیں جنہوں نے اس سارے پراسس کو ٹیک آور کیا اور اے بی اے فیملی کی زندگی میں ایک اور دن کو ماضی کی یادکار کا حصہ بنا دیا اس لائبریری کا فلور پلان، ڈیزائن، کلر کمبینیشن اور آرکیٹیکچر دل کو چھو لینے والا ہے یہاں چچا نے بچوں کے ساتھ اور بچوں نے اپنے چچا کے ساتھ کوالیٹی وقت گزار کر یقیناً اپنی خوبصورت اور دلکشت یادوں میں اضافہ کیا ملتان کے ایک مال میں بھی اس طفح جا کر بہت اچھا محسوس ہوا گو کارٹ چلا کر بچوں نے خوب مزے لوٹے جگہ اور فسیلیٹیز کم ہونے کی وجہ سے ہمیں بڑی رائیڈز تو نہ مل سکیں لیکن ملتان جیسی جگہ پر یہ بھی ہمارے لیے ایک غیر معمولی بات تھی آئیشہ مریب نے اپنی ایک کزن ہنیاں کو اپنا بیسٹ فرنٹ بھی بنا لیا اور دونوں نے خوب ایک ساتھ ہر جگہ اکٹھے وقت گزارا پاکستانی شادیوں میں پاکستان جا کر شرکت کرنا پردیسیوں کی ایک دیرینہ خواہش ہوتی ہے اس طفعہ اے بی اے فیملی کو جس شادی میں شرکت کا موقع ملا وہ کسی اور کی نہیں بلکہ میرے بھتیجے ساد بن عمر کی تھی ویسے پاکستان جا کر اپنے قریبی رشتہ داروں سے ملاقات تو ہو جاتی ہے لیکن شادی کی وجہ سے دور کے رشتہ داروں سے بھی ملاقات کا ایک سنہری موقع مل جاتا ہے اپنے بتیجے کی شادی ہونے کی وجہ سے اے بی اے فیملی یقیناً صفحہ اول میں تھی جہاں سے بچوں کو ایک پاکستانی شادی کو پاکستان میں قریب سے دیکھنے کا موقع مل سکا کیونکہ پاکستانی شادی کے انتظامات امریکہ میں اس سے یکسر مختلف ہوتے ہیں زیادہ تیز نہیں بیٹا زیادہ تیز نہیں رات کو ہم ڈینر کے لیے اکثر باہر کسی اچھے رسٹورنٹ پر نکل جاتے تھے تاکہ بچے بھی زیادہ سے زیادہ پاکستانی سسٹم اور مختلف جگہوں کو دیکھ سکیں اور ہمارا ذاتی شوق بھی پورا ہو سکے بعض رسٹورنٹس پر تو بچوں کے کھیل کود کے اچھے انتظامات دیکھنے کو ملے جہاں بچوں کو اپنا وقت گزارنے کے مواقع مل جاتے ہیں وہیں بڑوں کو اپنی گپ شپ کا موقع بھی مل جاتا ہے کبھی خوشی کبھی غم یہ وہ وقت ہے جب ہم اپنی زندگی کی اچھی یادوں کو اپنے ساتھ لے کر واپس آ رہے ہوتے ہیں اور کچھ اچھی یادوں کو وہیں چھوڑ کر آ رہے ہوتے ہیں خوشی اور غمی کا ایک خوبصورت امتزاج ہر کوئی آپ کو اپنی اپنی طرح سے کچھ چاہتے کچھ نہ چاہتے ہوئے رفصت کر رہا ہوتا ہے سب کو چھوڑ کر ایک مرتبہ پھر اے بی اے فیملی امریکہ آنے کیلئے پہنچ گئی ہوای اڈے پر جہاں بڑوں کو تھوڑی چپ لگ جاتی ہے تو بچے وہیں سے بولنے لگتے ہیں اور اے بی اے فیملی پہنچ گئی فینکس ائرپورٹ پر یہاں سے ہمارا گھر صرف سات منٹ کی دوری پر ہے آخر میں اے بی اے فیملی ان تمام لوگوں کی مشکور ہے جنہوں نے دل سے ہمارے پاکستان کے وزٹ کو بغیر کہے اور انکنڈیشنل اتنا خوبصورت اور یادگار بنا دیا آپ کی دی ہوئی خوبصورت یادیں اے بی اے فیملی کے لیے ایک انتہائی قیمتی سرمایہ ہیں اے بی اے فیملی ہمیشہ اور ہر وقت آپ کے لیے دعا گو ہے گھر آتے ہی ہمیں تین ہفتے کی ساری ڈاک مل گئی اس کو پڑھنے کے لیے ہمیں وقت چاہیے ہم اس میل کو پڑھیں گے اور آپ اپنا بہت سارا خیال رکھئے آپ سے پھر ملاقات ہوگی بہت جب اللہ حافظ